مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد احرام بتاریخ 10 ربیع ثانی 1444 سچری مطابق 4 نومبر 2022 خطیب معالی شیخ عبد الرحمن سودیس ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ایسی تعریف جو مسلسل اور لگاتار ہو ہم اس پاک ذات کی تعریف کرتے ہیں اس کی پہ در پہ نعمتوں پر ایسی تعریف جو مسلسل اور کئی گناہ ہو تیرے لئے تمام تعریف مبارک و پاکیزہ تعریف ہمارے مولا تجھی پر اعتماد ہے تیرے لئے تمام تعریف بلند و معزز اور پاکیزہ و افضل ترین حمد اور شکر و ثنہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علامہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی شہادت جس کے لئے دل انکساری و تابع داری میں جھکے ہوئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اقوال و افعال سے اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں سب سے بہتر اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر اور ان کے آل پر جن میں فضل روا دوا ہے اور ان کے اصحاب پر جنہوں نے پابردی اور شجاعت سے اسلام کا دفع کیا اور تابعین پر اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک سورج و چاند کی آمد رہے اور مبارک و مسلسل سلام تیناز گل کر اما بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور جان لو کی تقوی اللہ کی خشیت کی طرف رہنمائی کرنے والا دلوں کا نور اور روشنی ہے اس کی محبت کا راستہ اس کی سیڑی ہے اس سے ڈرنے کی برہان و نشانی ہے اللہ نے کہا اور لباس تو تقویہ کا ہی بہتر ہے اور اللہ سبحانہوں نے فرمایا تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویہ شعار ہے تقویہ میں عبرتیں ہیں جس میں دلوں کی شیوائیابی ہے اس بارش کی طرح جس سے پھول کھل اٹھتے ہیں اسلامی بھائیوں خوفناک فتنوں کی دنیا میں امت کو محیط خطرات کی کیفیات میں اور اس عالم میں جس میں غلط باتوں نے واضح حق کے راستوں میں روڑے دال رکھا ہے اور خیالات حق سے کنارہ کش ہو گئے ہیں وسائل اختراعات تبدیلیاں اور بحران کی صورت حال میں ہمارے لئے مناسب ہے کہ خالص عقیدہ اور دل کی گہرائیوں میں ان مستحکم بلند اقدار کی روشنی میں جن کے ذریعہ بلندی کی چوٹیوں میں اپنی جگہ بناتی ہے مستقبل کا اندازہ لگانے اس کے آفاق کا خاکہ بنانے اور اس کی گہرائی و گیرائی کا پتہ لگانے میں سنجیدگی سے غور کرے اسلام توحید کا خالص عقیدہ لے کر آیا جو انبیاء و رسول کی دعوت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کو خالص کرنا یہی زندگی میں مسلمان کی ڈوٹی ہے بعد کے زمانے میں جب لوگوں نے کتاب و سنت کے بدلے دوسری چیزوں کو اختیار کیا انہوں نے بہتر کی جگہ بتر کو لے لیا تو بہت سارے لوگوں نے نبوت خیر قرون صحابہ صلیف صالح کے منحصے روگردانی کی وہ فرق و اختلافات گروہوں اور تقسیموں سے دوچار ہوئے وہ کمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے غلطیوں کے پیچھے پڑھتے اپنے آپ کو لغزشوں میں مصروف رکھتے ہیں چنانچہ انہوں نے صحیح منقول اور صریح معقول کی مخالفت کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشوں پر چلتا ہے تابناک شریعت ایک ایسے مضبوط معاشرے کی قیام کے لیے کوشہ ہے جو فتن و شبہات کو ہوا دینے سے دور ہو اور ہمارے رب نے ہمیں اپنی مضبوط رسی کو تھامنے کا حمدیا ہے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو اے مؤمنوں اخلاص کی شفافیت کو داغہ دار کرتا اتحاد و اتفاق کی چادر کو حتمی طور پر تار تار کرتا ہے وہ ہے لوگوں میں نام و نمود کی خواہش بلفظ دیگر شہرت کی حوث اور نمائع ہونے کی خواہش ہے اور یہ یقینا تکلیف دے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ انہیں اس کے سوا دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا کبھی کبھار تو وہ اس سراب فریب کی خاطر جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے اپنے اقدار اور اصولوں یا اپنے اخلاق و عقیدے سے دستبردار ہو جاتے ہیں ہمارے صلف صالح اسے نہ پسند کرتے تھے بلکہ اس سے دور بھاگتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے لباس سے منع کیا ہے اور اس پر وعید سنائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجماعی حالت کے خلاف ہے ابن عمر نے فرمایا کہ جو لباس سے شہرت پہنے گا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا صفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں شہرت سے بچو میں جس کے پاس پی آیا تو اس نے شہرت سے منع کیا اور بشر بن حریث نے کہا جس نے شہرت کو پسند کیا وہ اللہ سے نہیں دیرا ثابت بنانی نے کہا مجھ سے محبت بن سیرین نے کہا شہرت کے خوف سے ہی میں تمہاری ہم نشینی سے بچتا ہوں اور امام اہل سنت احمد بن حنبل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مکہ کی کسی گھاٹی میں گمنام ہو کر رہوں کہ میں شہرت سے دوچار ہو گیا اللہ اکبر اللہ المستعان وعلیہ التکلان اور اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے ہمارے صلیف صالحی سے روش پر قائم رہے یہی ان کا دین و طریقے کار تھا وہ لوگ اس سے کافی دور رہے جن پر شہرت کی محبت غالب ہے بطور خاص اس زمانے میں جس میں ایسے لوگوں کا فتنہ بڑھا ہے جنہیں سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات مانا جاتا ہے ہم حیرت انگیز تکنے کی انقلاب کے دور میں ہے جس کے نتیجے میں مواصلات کے تیز رفتار ترقی آفتہ ذرائع پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انسان جس سے چاہے دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت ایک تفصیلی لائیو نشریات میں آواز اور تصویر دونوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے لوگ اپنا کھانا پینا اور نششتوں کو نشر کرتے ہیں اور خاندانوں اور گھروں کے حجاب کو تارک تار کرتے ہیں موجودہ دور میں ان راستوں نے قوم کو کتنا نقصان پہنچایا لوگ اپنی وہ حقیقت جس میں وہ رہتے ہیں اور جو کچھ وہ اسکیرونوں پر دیکھتے ہیں دونوں کے دنمیان معازنہ کرنے لگے ہیں خاندانی مسائل بڑھ گئے رنجشیں اور کینا حسد اور غیرت اور دیگر دلی و نفسانی بیماریاں عام ہو گئیں ایک ایسے وقت میں جب ہم قوم کے فرزندوں کو چیزوں کے نتائج اور انجام کی پرواح کیے بغیر شب اور روز ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ معروف و مشہور ہو جائیں چاہے اس کی جو بھی قیمت چکا نہیں پڑے چنانچہ معمولی قسم کے لوگ زبان کھولنے لگے بازاری اور بے وقت لوگ بڑے بڑے مسائل اور خصوصیات لا یعنی اور بیکار امور پر باتے کرنے لگے اور عام معاشرہ ان بیمار زدہ نیٹورکس اور زہر آلود چینلز کو دیکھنے کا رسیہ ہو گیا یقیناً چھوٹا سا پرندہ جب اس کے آزا مضبوط ہوئے تو اسے وہم ہو گیا کہ وہ شاہین بن گیا بلکہ ان میں سے بعض نے عقایت ثوابت عزت آبرو قد آور اور قدوہ شخصیات کو متعون کر کے شہرت کا ننگا لباس پہن لیا یہ سریح کھولا جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے ایسی چیز کا اظہار ہے جو پاس میں ہے بے وقوفوں احمقوں منافقوں کے دمچلوں سے کوئی ہمدردی نہیں یقیناً چھوٹا پرندہ جب اس کے آزا مضبوط ہوئے تو اسے وہم ہو گیا کہ وہ شاہین بن گیا اگر معمولی لوگوں کے ہاتھوں میں بڑا ہتھیار آ جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے تو بڑے لوگوں کا یہ شکار کریں گے سبحان اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں اور یہ سریح کھولا جھوٹ اور نہائیت ہی بڑا بہتان ہے ایسی چیز کا اظہار ہے جو پاس میں نہیں ہے بے وقوفوں کا وقیرہ ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کیلئے بقدر عمل گناہ ہے اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حشہ لیا اس کیلئے بڑا عذاب ہے امت اسلام شہرت مقصود بیزات نہیں اگر کسی کو ملے اور اس کے حق کو وہ آدا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو اسی تیرے گمنامی بھی مقصود بیزات نہیں مقصود بیزات یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہاں دیکھے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے اور وہاں سے تمہیں دور دیکھے جہاں سے منع کیا ہے اور یہی پوری ذمہ داری ہے جس کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس ذمہ داری کو بھلا دینا اس کی شان کو گھٹانا مصیبت اور گھناونا شر ہے اور یہی حقیقی ذمہ داری ہے جس میں قلم کی ہر نگارش اور زبان کی ہر تعبیر کے ساتھ اللہ کی خشیت کا احساس ہے حقیقت میں یہ ذمہ داری اس کے لئے جو اس کی عظمت اور امانت کے بار کو محسوس کرے وہ اس کے لئے بوجھ ہے غنیمت نہیں ایسی ذمہ داریاں ہیں جو سچی دعاؤں اور خود فراموشی کا تقاضہ کرتی ہیں جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا ان پر رحمتیں ہوں اے مسلمانوں بعض لوگ دائی میں شہرت میں ملوث ہیں ان کا معاملہ لوگوں میں عام ہے ان کی اخلاقی برائیوں بحران زدہ فکری میلان کی وجہ سے امت کے سیاستدان علماء دعاء فکر و ثقافت اور میڈیا کے چنندہ افراد دنیا کے انصاف پسند افراد پر واجب ہیں کہ وہ ہر وسیلہ اور چینلز کے ذریعے اس سنگین معاملہ سے متنبہ کرنے میں یک جھٹ ہو جائیں اور سزاؤں کو متعین کریں سخت قوانین بنائیں تاکہ اقدار کی حفاظت کیا جا سکے اچھے اخلاق کو برقرار رکھا جا سکے اے شہرت یافتہ لوگو وہ جو میڈیا اور ٹکنالوجی میں پیروکاروں میں اضافہ اور شہرت کے ذریعے فالوورس کے دلوں میں مقام اور وقار رکھتے ہیں اپنے پختہ ارادوں کے ساتھ رسوائیوں اور لاپروائیوں سے دور رہو اپنے صدق و اخلاص کے ساتھ سستی اور ٹالمٹول سے بلند ہو جاؤ اپنی ہمتوں سے عظیم مقاصد اور بیش قیمت عظائم کو طلب کرو اپنی شہرت کو دین حق کی دعوت اور وطنوں کی خدمت ان کی ترقی اور سلامتی میں لگاؤ اور نیکی کنجیاں اور برائی کے تالے بن جاؤ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو بھلائی میں شہرت رکھتے ہیں جنہوں نے علم نافع عمل صالح اعلی اقدار اور بلند مقاصد کو نشر کرنے کے لیے اپنی شہرت کو مسخر کیا پس مہارت کی چمک لگن اور تخلیقیت کی شہرت ہے انتاج و ترقی کی خوبصورتی کی دمک ہے اچھا ہوتا کی وہ امت میں سے اچھے وہ باشعور بلند ہمت افراد جس کے پورا ہونے اور اس چیز کے پہلوں کا اس کے بلند ترین صورتوں اور حقیقتوں کے مطابق ادراک کرنے کی توقع رکھتے جو کی اللہ کی حکم سے ہمیں بہترین انجام اور خوشگوار نتیجہ دے گی اللہ رب العزت والجلال کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالاکہ تم اچھی طرح جانتے ہو اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی جاج پر تال کر لیا کرو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ہدایت اور توبہ کرنے والے نبی کی سنت سے نفع دے اور میرے لئے اور آپ کے لئے وحمے اور مصطفیٰ کی بہترین ہدایت کے ذریعے برکت دے اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لئے بہت زیادہ پاکیزہ مبارک تعریف اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں اے اللہ میرے رب درود و سلام اور برکت نازل فرما ان پر ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر ان کی قیامت تک اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو ان امانتوں کے تعلق سے جنہیں اس نے تمہارے سرپرد کیا اور ذمہ داریوں کا احساس کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو تمہیں بھلائیاں نصیب ہوں گی اور شاد مانیاں اور برکات تمہارے حصے میں آئیں گی اسلامی بھائیو جو مشہور ہو گیا جس کا نام اور شکل لوگوں میں معروف ہو گیا اس کی اہلیت ثابت ہی ہوتی مگر یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو واضح ترین شکلوں میں عیار میں پوری کرے اسے سچائی رفق بردبالی حکمت اچھے اخلاق و اقدار کے اسباب سے مزین کیا جائے اسی طرح جب وہ اخلاق کے ساتھ چل پڑے گی جو اخلاق باکمال دانشمندی اور اسے بلند اسلامی روح کا پتا دے گی اسی لئے ذمہ داری کے بقدری ہی اسے عزت ملتی اور لوگوں میں اس کی قدر ہوتی ہے خصوصی طور پر معزز اور مقدس سرزمین میں کیا ہی نیک بختی کی بات ہے اس کے لئے جیسے اس میں خدمت کرنے اس کے ظاہر ان کو فائدہ پہنچانے کا عزاز حاصل ہو جہاں اللہ کے لئے اخلاص اور اس کا سہارہ لینے اور اس کی مدد اور توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جان لو در حقیقت اللہ کی مہربانی اس کی عظیم نعمت بڑا احسان ہے کہ اس نے حرمین شریفین کو اس امت کے سپرد کیا اسی طرح حرمین کو امن امان راحت و اتمنان کی نعمت سے نوازا اور عقل مند دانا حکیم قیادت سے نوازا جسے ان کی خدمت اور رعایت کا اعزاز حاصل ہے جو ان کے ظائرین کے واسطے امید و اور عظائم کو پورا کرنے کے لئے لا ثانی خدمات کا ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے اور یہاں ہمارے اولوالعمر کے لئے کتاب و سنت پر عقید و عبادت اللہ سے قربت اور اس کے پاس جو ہے اس پر اعتماد کے بطور شریعی بیعت کی ضرورت ہے نفوس کو متضاد باتوں گستاخیوں زبان درازیوں مبالغہ آمیزی سودہ بازی سے دور رکھیں اور اے معصوم لوگ جو نشانے پر ہو تمہیں مبارک ہو تمہارے لئے خوش خبری تمہارے دین و دنیا میں صبر فتح بلندی نیکیوں کا اضافہ اور درجات کی بلندی وہ کامیابیوں اور امتیازات کی قیمت ہے راستہ سیدھا ہے سنت جاری ہے اور حق غالب ہوتا ہے اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا پس جھاگ بے سود بن کر ختم ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھیر جاتا ہے پھر اے احباب کی جماعت جان لو کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق شرف کی بنا پر روکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پہلے تکلیف پہنچائیں جنہوں نے ہمیں تکلیف نہیں دی ہم پر اللہ کی کتنی اہم اور بہترین پرداداری ہے یہ لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عیوب تلاش کریں اللہ انہیں ناکام کر دیتا ہے اور اللہ ان کے کرتود کو روکتا ہے اور کرم بھی اے احباب کی جماعت رب کے نزدیک تمہارے اشرف و اپاکیز اعمال میں سے ہے کہ تم اپنے صادق امین امام المتقین رحمت لیلعالمین پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو ایسا درود جو مشک و عمبر سے زیادہ خوشبودار جیسا کی تمہارے رب نے حکم دیا ہے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو آپ پر درود ہو جس کا سمندر بہتا رہے پاکیزہ سلام ہو جس کا نور چمکتا رہے ہمارے اور مخلوقات کی طرف سے آپ پر درود ہو جس کی خوشبو پھوٹتی رہے اور پھول کھلتے رہے ایسا درود کی سننے والا اس کی پست و بلند آواز سے نہ اکتائے اور زبانیں اسے دہرانے اور اس کے اظہار سے نہ تھکیں اے اللہ درود بھیج محمد پر آپ کے آل اصحاب ازواج و ذریت پر اللہ خلفاء راشدین ہدایتی افتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ و طابعین سے راضی ہو جا اور اس سے بھی جس نے ان کے اچھے سی طاعت کی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے دین کی حفاظت کر اس ملک کو اور تمام اسلامی ملکوں کو امن و اتمنان والا خوشحال سرسبز و شاداب بنا دے اے اللہ ہمارے ملک کو ہمیں امن دے اور ہمارے عیمہ و الامر کو توفیق دے اور ہمارے امام اور ولی امر کی حق اور درستگی سے تعیید فرما اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کو توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی کامیابی ہو اور جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو اور تمام مسلم حکمرانوں کو اے اللہ ہمارے عقید قیادت امن استحکام خوشحالی کی حفاظت فرما ہمارے سیکورٹی فورسز اور حدود پر متعین افراد کو توفیق دے ان کے شہدہ کو قبول کر ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے زخمیوں کو عافیت دے ان کی رائے و نشانے کو درست کر دے اور اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کر اے اللہ مسلم مردوں اور عورتوں کو بخش دے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے ان کے معاملات کو درست کر دے انہیں سلامتی کے راستے پر چلا انہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ ان کے حالات کو صدار دے ان کے خون کی حفاظت کر اور ہر جگہ کمزوروں کی مدد کر اے اللہ غمزدہ کے غم کو دور کر دے پریشان حال کی پریشانی ختم کر دے اور ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کو سازش کرنے والوں کی سازش فریبیوں کے مکر ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ اور انہیں قیامت تک عزت و بلندی سے سر فراز کر اے اللہ جو ہمارے اسلام مسلمانوں کا برا چاہے اسے اسی کی ذات میں مشغول کر دے اور اس کی سازش کو اسی کی طرف لوٹا دے اس کی تدبیر اس کے ہلاکت کا سامان بنا دے اے دعا قبول کرنے والے اے اللہ مسلمانوں کے درمیان کتاب و سنت پر اتحاد قائم کر دے اے نوازنے والے مہربان رب اے اللہ عظیم و حلیم عرش عظیم کے رب آسمان و زمین اور عرش کریم کے رب کے علامہ اور تیرے علامہ کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے ہم ہی ظالم ہیں اے اللہ اپنی قوت و طاقت سے براعت کا اظہار کرتے ہیں اور تیری قوت و طاقت کا سہارہ لیتے ہیں تو ہمارا مددگار و معاون بن جا تو ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارسز ہے اور ہماری قوت و طاقت تجھی سے ہے اے اللہ ہم سے فاسقوں کے شر فاجروں کی چال اور دن اور دن کے شر اور مکاروں کے فریب حاسدوں کے حسد نفرت کرنے والوں کی نفرت کو دور کر دے اے اللہ رب العالمین اے اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بے نیاز ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما تمام امت محمدیہ پر رحم فرما ان کی مدد فرما اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز ہم پر بارش نازل فرما اچھی بارش کے ساتھ ہماری مدد فرما ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو خوشگوار ہو برکات اور رزق میں اضافہ کر دینے والی ہو ہر جگہ برسنے والی ہو جلتھل ایک کر دے جلدی نازل ہونے والی ہو تاخیر کرنے والی نہ ہو فائدہ دینے والی ہو نقصان دے نہ ہو اللہ رحمتوں والی بارش عذاب مصیبت حدم غرق والی نہ ہو اللہ پودوں کو ہمارے لئے اگا دے اور تھنوں میں دودھ زیادہ کر دے اے اللہ ہمارے لئے آسمانوں کی برکتوں کو نازل کر دے اور زمین کی برکتوں کو باہر کر دے اے دعا کو قبول کرنے والے اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوسخ کے عذاب سے بچا ہمارے رب تو دعا سننے والا اور قبول کرنے والے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین